اسٹی میٹ میں ہمیں اینڈ جو تھی وہ پورے مکان کے لیے بیچ سے پچیس ہزار بتائی گئی تھی جو کہ ابھی تک چالیس ہزار لگ چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج بہت عرصے بعد ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور ویڈیو دیر سے آنے کی وجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت زیادہ مصروفیت تھی کیونکہ گھر بنا رہے تھے تو مستری لوگ لگے ہوئے تھے اس وجہ سے جو ہے نا کافی زیادہ مصروفیت رہی اور ایک دو باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور بڑی اہم باتیں ہیں جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ باتیں یہ ہیں کہ اگر کسی نے اپنا گھر بنانا ہے تو سمجھ رہو کہ بہت زیادہ پیسے چاہیے بہت زیادہ روپے چاہیے پھر جا کے گھر بنانا ہے تو میرا مشروع اپنے بہن بھائیوں کو یہی ہے کہ اگر آپ کوئی گھر خرید سکتے ہیں تو وہ خرید لیں لیکن نیا گھر بنانے میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے لہٰذا یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جگہ جو تھی وہ بھی ہماری اپنی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ خراجات ہوئے جو ہماری سوچ سے قریبا سمجھنے کے ڈبل تو میں آپ کو اپنے گھر کا وزٹ بھی کرواتا ہوں اور مختلف جگہ کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور ابھی تک مکان ہمارا کہاں تک پہنچا ہے تو چلتے ہیں آپ کو جا کے اپنے مکان کا وزٹ کرواتا ہوں میں تو پیارے ناظرین یہ ہمارا پرانہ گھر ہے یہ والا جو ہے یہ ہمارا پرانہ گھر ہے اور اس کی لوکویشن کچھ اس طرح کی تھی اور یہ ساتھ ہی روڈ ہے اور ہم مکان سے اس طرف کو جائیں گے نا تو وہ سامنے جو ہے جو ہم نیا گھر بنا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہو گا یہ انٹے بھی پڑی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں گھر کی طرف تو ناظرین یہ جو ہے یہ ہمارا نیا گھر بن رہا ہے اور لینٹر اس کو پر ڈل چکا ہے پرسو اس کا لینٹر ڈالا تھا اور بہت زیادہ مصروفیت اسی وجہ سے تھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے بورنگ بھی کروائی تھی سب سے پہلے ہم نے بورنگ کروائی تھی اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گا میں یہ تھی یہ ہم نے بورنگ کروائی ہے اس سائٹ پہ اور اور اس کو مزائل پمپ کہتے ہیں جی در ہمارے علاقے میں یہ مزائل پمپ ہے اس کی جو موٹر ہوتی ہے وہ زمین کی تیہ میں ہوتی ہے اور اس کا پمپ اوپر نہیں ہوتا یہ زمین کی تیہ میں ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کا سسٹم اس کے ساتھ لگا ہوئے اور یہاں سے یہ آن آف ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ہم ادھر سے پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہمارے گھر کا فرنٹ ہے اور ادھر سے ہی ہم جاتے ہوئے گلی کی طرف جائیں گے گلی میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ والا جو دروازہ ہے یہ ہم نے اپنے سین کی طرف چھوڑا ہے اور اس وقت میں آپ نے اس وقت میں اپنے سین میں کھڑا ہوں اور یہ سمجھ لیں یہ سارا جو ہے نا یہ سین ہے یہ جتنا بھی ہے یہ ہمارا سین ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ بھائی جان کا گھر ہے اور یہ ہماری گلی ساتھ اور گلی میں سے بھی دروازہ رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ابھی ہم گھر کے اندر داخل بھی ادھر سے ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے گھر کا گلی والی سائٹ سے یہ ویو ہے یہ گریل ہم نے چھوڑی ہے بیٹھا کے لیے اور یہ دروازہ ہے بیٹھا کے لیے ساتھ چھوٹا سا گراج بھی ہے تو چلتے ہیں اندر یہ جی ابھی ٹیکیں ویڑا لگی ہوئی ہیں لینٹر کیونکہ ڈال چکا ہے اور شٹرنگ لگی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جب یہ شٹرنگ کھلے گی تو میں آپ کو دوبارہ اس کا ویزٹ کر رہا ہوں گا لیکن ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دوسری گلی والی سائٹ پہ دروازہ ہمارا لگا ہوا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو اور کارنٹ کے اندر جو ہے نا کارنٹ کے اندر آپ کو وہ واش روم کا دروازہ بھی نظر آئے گا یہ بیٹر کے ساتھ رہ جو گا اور اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں ادھر یہ جو پہلے میں نے آپ کو سین کی طرف دروازہ دکھایا تھا یہ وہ علاہ ہے اور دروازہ کے بلکل سامنے یہ دوسرا واش روم ہے اور یہ اوپر چھوٹی سی گیلری بھی ہے اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں حال کے اندر حال میں داخل ہوتے ہی وہ بلکل سامنے کچن کا ہے اور یہ بلکل ساتھ اس کے جو ہے نا یہ سیڑھییں چڑھ رہی ہیں یہ حال کے انٹر ہوتے ہی ساتھ رائٹ سائیڈ پہ سیڑھییں ہیں اور پہلے میں آپ کو کچن کا وزٹ کروا دوں یہ ہمارا کچن ہے اور کچن کا ویو بھی سین کی طرف ہے یہ دیکھیں جہاں ہم پہلے کھڑے تھے اور ساتھ ہی در مزائل پمپ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم حال کی طرف چلتے ہیں اور حال سے جو باہر کا ویو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دو گرل لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ کو ادھر سے کھڑے ہو کے بھی ایسا نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا یہ سیڑھییں ہیں جو اوپر جا رہی ہیں اوپر جا کے بھی ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو ابھی میں آپ کو سامنے والے حال کے جو سامنے کمرے ہیں یہ دکھاتا ہوں یہ دو کمرے بنے ہیں سامنے ایک یہ والا کمرہ ہے رائٹ سائٹ پہ اور ایک کمرہ یہ والا ہے لیفٹ سائٹ پہ اور کچن اور اس کمرے کے درمیان میں ایک کمرہ ہے یہ والا اور اس کی گریل بھی حال کے اندر ہے لیکن یہ والے جو کمرے ہیں یہ پیچھے گیلری ہے اور گیلری کے ساتھ ہم نے اس سائٹ پہ ابھی واشروم بنانا ہے ابھی واشروم ادھر بننا ہے اور ساتھ وہ گیلری بھی بن گئی ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی پھر حال کی طرف اور حال سے دوسرے کمرے کی جانب یہ جو پہلے کمرہ میں نے آپ کو تکھایا اس کی گریل گلی کی طرف اور یہ اس کی سیڑھی ہے ویڈیو ویڈیو میں خاص طور پہ باجی جان کے لئے بنا رہا ہوں کیونکہ باجی جان نے فون کر کے کہا تھا کہ مجھے مکان کی جو ویڈیو ہے وہ بنا کے شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ان کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میرے اور بین بھائی بھی یہ دیکھ سکیں یہ سیڑھیاں ہم چڑھ رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے تو ہم آگے ہیں یہ دو لیٹن جو ایک گھر کے لئے اور دوسری بیٹھے کے لئے تھی اس کی چھت کے اوپر آگے ہیں اور اس سے اس کے ساتھ ہی ہم ادھر دوسری سیڑھیوں کے اوپر آگے ہیں اور یہ ہماری چھت ہے کہ گھوم کے تو ہم ادھر آئے ہیں یہ ہماری چھت ہے جی اور یہ چھت کے اوپر سے ہمارے سین کا ویو ہے یہ ہمارا سین ہے سامنے بائی جن کا گھر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویو بہت پیارا ہے اور یہ ہماری چھت جو ہے یہ لینٹر ہو چکی ہے تو ناظرین آپ نے امید ہے ہمارا گھر جو ہے وہ ضرور دیکھا ہے اور آپ کو پسند بھی آئے گا امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آخر پہ پھر یہی پیغام اپنے بہن بھائیوں کے لئے کہ اگر وہ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو مستری آئیڈیا دے رہا ہے بیس لاکھ کا یا تیس لاکھ کا یا چالیس لاکھ کا تو سمجھ لیں آپ کا ستر لاکھ لگے گا اگر چالیس لاکھ بتایا تو ستر لاکھ لگے گا اگر آپ کو بیس لاکھ بتایا تو سمجھ لیں آپ کا تیس لاکھ لگے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس واقعی زائد پیسے ہیں بہت زیادہ رپے ہیں تو اپنی مرضی سے گھر بنوائیں اور جگہ خریدیں جیسا مرضی بنائیں لیکن اگر آپ گھر رہنے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ صرف کوئی بنا بنایا گھر جو ہے وہ خرید لیں ان چکروں میں نہ پڑیں یہ آپ کا بجٹ جو ہے نا انشاءاللہ مجھے سو فیصے یقین ہے خراب کر دیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا آج کی اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی سیگت افضال حسین بخاری کو اجازت دیں اللہ حافظ